موسیقی آج کا ہمارا ٹاپک ہے پروڈک ریسرچ اینڈ ڈیویلپمنٹ اسی ایسی ایمپورٹن ٹاپک پروڈک ریسرچ اینڈ ڈیویلپمنٹ مارکٹنگ پروڈک ریسرچ کے اندر ہمارا جو مین کام ہوتا ہے ہم کوئی بھی جو پوٹینشل پروڈکس ہیں ہم کی انفرمیشن کو گیدھر کرتے ہیں اس کی مارکٹ کی ڈیمانڈ کو مانیٹر کرتے ہیں پھر اس کے کمپیٹیشن کو مانیٹر کرتے ہیں سب سے بڑھ کے کسٹمرز کی ڈیمانڈ کو دیکھتے ہیں اور کسٹمرز کی ایکٹیوٹیز کو اور کمپیٹیٹر کی ایکٹیوٹیز کو مانیٹر کرتے ہیں پروڈک ریسرچ کے اندر ڈیفرنٹ میتھرڈز اور ڈیفرنٹ ٹولز یوز ہوتے ہیں آج ہم فیس بک کا ٹول ہے فیس بک ایڈ لائیبریری اس کو ہم یوز کریں گے اور اس کے درہو ہم مانیٹر کریں گے کمپیٹیٹر کی ایکٹیوٹیز اور جو پروڈک ہم سیل کر رہے ہیں وہ ہمارے کمپیٹیٹر جو ہیں وہ اس پروڈک کے ساتھ ہم کا بیئیویر کیا ہے اس ٹول کو یوز کرتے ہوئے آج ہم سیکھیں گے کہ ہم اپنے بزنس کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں ہم اپنے ایڈز کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں اور اپنی ایڈ کا پی جو ہے اس کو پروفیشنل کیسے بنا سکیں اس کے بعد ہم سیکھیں گے ہمارے ایڈ کی کریٹیوز اور اس کی ٹائٹلز ہو ہیں اور اس کی ڈسکرپشنز ہو ہیں ہمارے کمپیٹیٹرز کی مطابق ہمارا جو ایڈ کا ٹائٹل ہے اور جو ہماری ڈسکرپشن ہے وہ کیسی ہیں آئیں سٹیپ بے سٹیپ ہم اس ٹاپک کے اوپر کام کرتے ہیں پہلے ہم گوگل پہ جائیں گے اور وہاں پہ لکھیں گے فیس بک ایڈ لائیوری تو یہاں پہ ہم انٹر کریں گے یہ ہم آگے یہاں پہ ہم کلک کریں گے ایڈ لائیوری پہ پہ ہم نے کلک کیا اور یہ ہم آ جائیں گے فیس بک پہ جو لائیوری کا انٹر فیس ہے یہ ہمارا لائیوری کا اس کا انٹر فیس کچھ اس طرح ہے کیونکہ بائی ڈیفالٹ میں نے پاکستان select کیا ہوا ہے تو اس نے سب سے پہلے میرے پاکستان دکھا دیا ہم یہاں پہ product ہے یہاں پہ all countries کرتے ہیں whole world select کرتے ہیں add category میں ہم کرتے ہیں all category all ads then دیکھتے ہیں اب ہمارے پاس results کیا آتے ہیں اور یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں t-shirts آپ دیکھیں یہ اس نے more than 50,000 results ہمارے پاس پوری ورڈ سے لیا ہے چونکہ ہم نے پاکستان کے اندر کام کر رہے ہیں تو ہم اس کی product کی جو research ہے ہم پاکستان کے مطابق کریں گے جس میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ اس طرح اس کا انٹر فیس کام کرتا ہے اب ہم یہاں پہ select کریں گے پاکستان کو select کیا then add categories میں ہم کریں گے all ads اور آگے ہم کوئی بھی جس نیش میں بھی آپ کام کر رہے ہیں public سکتے ہیں یہاں پہ میں نے t-shirt لکھا ہے اس کو اب ہم انٹر کرتے ہیں دیکھیں 20,000 results ہمارے پاس آگئے ہم ان 20,000 results ہم narrow down کریں گے اس کیلئے ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ یہ filter کا ایک option ہے ہم یہ جتنی ads ہیں ان کو باری باری ہم سورک analysis کریں گے ہم سب سے پہلے filter میں آتے ہیں یہ ہمارے پاس results ہوا ہے وہ filter کر کے ہمارے پاس ہمارے مطابق results لیکھے ہیں language ٹھیک ہے all language it's okay advertiser all advertiser یہ بھی okay ہے platform یہ ہیں اس نے platform دے ہو ہیں facebook instagram audience network اور messenger اس کو بھی ہم as it is fill اس کو as it is رہنے دیں گے okay کیا okay یہ بھی سارا رہنے دیں گے active status show کریں گے ہمیں active ads کی صرف دکھائے ان active ads ہمیں نہ دکھائے ہو impression by ہم select کر لیتے ہیں ہم یہاں پہ select کریں گے کہ ہمیں last six month یا ہمیں 2023 کا save data دکھائے یہ اس نے دکھایا ہویا ہے 2018 سے onward اس کو ہم change کرتے ہیں ہم کرتے ہیں first یہاں کریں گے first january 2023 okay یہاں سے till date تک ہمیں وہ ہماری ads show کریں اپلائی تو filter کیا دیکھیں اس نے اس کو narrowed on کر کے 1700 پہ لیا ہے یہ وہ add ہمیں show کر رہا ہے جو ہم نے یہ t-shirt keyword یہاں پہ وہ کہہ بھی رہا ہے these results include ads that match your keyword یہاں پہ ہم change کریں گے اس کے مطابق ہمیں ads دکھانے شروع کر دے گا کن کن لوگوں نے ads لائی ہوئی ہے یہ t-shirts کے نام کے اوپر ads چل رہی ہیں ٹھیک ہے ہم کسی ایک کو یہاں سے choose کر لیتے ہیں اور اس کے سکروٹنی کریں گے آردہ سے ایک ڈسکشن یہ ہم choose کر لیتے ہیں یہ ایڈ ہے اس کے اوپر سب سے پہلے c ڈیٹیل کرتے ہیں یہ اس نے اوپن کر دیا اس سے ہم دیکھتے ہیں اس کا لائی ڈی ہے ایڈ کا status ایکٹیو ہے started running on 15 نومبر 2023 run ہو رہی started سپانسر ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس کے اوپر لائک کتنے ہیں یہ آگیا یہ دیکھیں 60,025 لائک ہیں کہ اگر ہم یہاں سے view add بھی کر سکتے ہیں اور go to page بھی جا سکتے ہیں ہم go to page جائیں گے یہ ہم اس کے facebook کے پیج کے اوپر بھی اس اپنی ڈ کو کہاں کہاں پہ اس نے placement کی ہوئی ہے یہ پہ ہم learn more پہ کلک کریں گے اور دیکھتے ہیں انہوں نے کیا کیا ہو ہے یہ انہوں نے پیج ہے شرڈ سٹوڈیو یہ انہوں نے پیج ہے پیج کے اوپر یہ سارا انہوں نے ڈسکلے کیا ہو ہے اس سے ایک انفرمیشن دیٹیل میں چاہیں گے یہ دیکھیں جی انہوں نے ویڈیو لگے ہوئی ہے اس کو ان ویڈیو کو پیج کرتے ہیں اس کو فردر اس کا انالیسز کرتے ہیں اس کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں یہ ایڈ 17 نومبر 2023 سے ایکٹیو ہے 17 نومبر 2023 توٹل اس کے اوپر لائکس ہیں دو اوپر لائکس کیسے آرہے ہیں کی کریٹیو کیسے ہیں اگر چاہتے ہیں کہ ایڈ کو سیو کریں تو دیکھتے ہیں ایڈ کے اوپر کلک کریں گے سیو کریں گے یہ کیا اور اس کو سیو کر دیں سیو کیا اور اب ہم جائیں گے یہ ہمارے ڈاؤنلوڈ پہ یہ پہ یہ ہمارے فارمیٹ میں سیو ہو گئی اب ہم اس کو کلے کر سکتے ہیں پہ پہ پڑک ریس کے اندر جو main ہم important کام کرتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے کمپیٹر کیا رول پلے کر رہے ہیں یہ سے ہم دیکھتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اپنی پڑک کو کمپیٹیٹر کی ایکٹیویٹیز کو مونٹر کرتے ہوئے کیسے پہ کر سکتے ہیں جیسے کہ ہم further add دیکھتے ہیں multi images جسے carousel کہتے ہیں یہ وہ add ہے ڈھیک ہے اس کو view کر لیتے ہے add detail میں جائیں گے 22nd نومبر سے رہنو ہوئی ہے 343 661 likes ہے ان کا پیج کیسے ہے جی وہ بھی دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ ان کا facebook page ہے اور بڑے انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ 346 likes ہیں اور 345 followers ہیں دیکھیں میں ایک چیز advice کرتا ہوں جتنے بھی شاپی فائی پر جو بھی ورڈ ٹیس پر کام کر رہے ہیں اپنا facebook page سکتے ہیں آپ اپنا store کس طرح ڈیزائن کریں گے اب ہم مزید اس کے filters میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے filters مزید ہمیں کیسے narrow done کر کے دیتے ہیں پی بھی آل clear کر لیتے ہم کریں گے 20,000 results آجیں گے پر پر جائیں پر پر ٹھیک ہے دیکھتے ہمارے پاس results 20,000 as it is آگئے ہم مزید دیکھتے ہیں کس 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 دوبارہ filter پر جائیں پی ٹیٹ فارم ہم select کریں facebook اور کس 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 دیکھیں دیکھیں 20,000 results آگئے ہمارے پاس کس 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 facebook اور instagram ان سیلیکٹڈ ہے fly filter کیا 15,000 ہمارے پاس ان دو جگو پی چل جائیں ہم اس کو close کریں گے filter کریں گے اب چاہتے ہیں plate form سارے all select کریں active and دیکھائیں اس کے بعد ہم period select کرتے ہیں last 3 months کا ہم select کر لیں 1st july 1st july اس کو دوبارہ کرتے ہیں اس کو cancel کیا 1st july 2023 ہم دکھائے ہم last 3 months کا data لیتے ہیں 1st august 2023 ok enter 1st august until date اور ہمیں ads active ads ہماری چیزیں as it is done thing apply filter کیا then again 1700 آگیا اس کو مزید سکروٹ نہیں کر سکتے ہیں further ہم کچھ اور keywords search کرتے ہیں لائے گی یہاں پہ home decor ہے ہم اس کو search کرتے ہیں اور اس کی home decor کی 31 results ہمارے سامنے آگئے ہیں ہم یہاں پہ further items select کرتے ہیں 2500 results ہمارے پاس آگئے ہیں ہم اس کو filter کرتے ہیں filter میں چلے گی all platform ok ٹھیک ہے اس میں آپ چاہیں تو اس میں facebook اور instagram کو select کر سکھتے ہیں simple select کر لیا دو option media type آگیا images memes image and memes and video memes جتنی بھی تمام types کی media جو وہ display کریں then add status ہمارے پاس only active ads کھا جائے اور period ہم اس کو دے دیتے ہیں یہاں پہ ہم اس کو 23 کہتے ہیں like 1st mary 23 سے filter filter کیا اب دیکھتے ہیں ہمارے پاس کتنی ads آجاتی ہیں دیکھیں اس نے narrowed on کر کے 100 items ہمارے سامنے لیا ہے اب ہماری niche kitchen items تو ہم 100 ads کو اچھے طریقے سے monitor کر سکتے ہیں like for the sake of discussion ہم کو multi images carousels ہوں اس کو دیکھ لیتے ہیں seed detail یہ دیکھیں انہوں سارے اس کے titles and descriptions دی ہوئی ہیں اس کو ہی hashtag بھی use ہوئے ہوئے ہیں اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں انہوں نے اپنا اس طرح سے سارے descriptions بغیرہ use کی ہیں یہ ہم idea لے سکتے ہیں اگر ہم اس نیز در کام کر رہے ہیں اور multi images دیں گے carousels کہتے ہیں تو ہم کس طرح سے دے سکتے ہیں یہ ساتھ ایک اور single image ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں یہ c detail اور اس کے بعد 22nd number سے ہے اور انہوں نے چاروں plate form use کی ہوئے ہے اس کے بعد اس کے اوپر 6812 likes ہیں اس کے بعد یہ single image ہے اس کو right click کر same image as پی آگے 5800 پی اس کی پرائیس لگائی ہے اس طرح facebook ad library use کرتے ہوئے بہت چیزوں کو gather کر سکتے ہیں ہمارا competitor کیا price offer کر رہے پار دسکشن یہ product اگر لگتے ہیں ہم دیکھیں کہ ہم ہمارا competitor کتنی پرائیس لگا رہا رہا ہمیں کتنی لگانی چاہیے دیکھیں ویڈیو جو ہیں ان کے اندر جس آپ کو concept دینا ہوتا ہے کہ آپ کیسے اپنے کام کو اپنے بزنس کو آگے لے کے چل سکتے ہیں یہ جس آپ کو concept دے رہا ہوں اور آپ concept clear کر رہا ہوں کہ آپ اپنی فرس کیسے کر سکتے ہیں اس جب آپ detail میں چلتے پرائز لکھیں کہ آپ کمپیٹر کیا پرائز دے رہے اور اسی کو منٹر کرتے ہو آپ اپنی پرائز سائٹ کر سکتے ہیں اب اسی پروڈک کو دیکھتے ہیں کہ دوسرے جو پلیٹ فارم ہے دراز کے اوپر کیا پرائز ہے اس کا title کو کافی کیا ہے اور دراز میں یہ دیکھیں ہوگا یہ وال مونٹڈ سیکس کے ڈسپنس ہے انٹر کیا یہ دیکھیں یہاں پہ سیونٹی ایٹ ڈالرز کی لگی یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم آئیڈیا دیتے ہیں انٹرنیشنل اس کے کیا سٹیٹس ہے اب ہم سیم پروڈک کو الی ایکس پی دیکھتے ہیں یہ پروڈک کتنے کی سیل ہو رہی ہے یہ پہ الی ایکس پی کو اپن کر کٹرول و یہ ہمارے پاس سیل آگیا یہ دیکھیں یہ پہ تیرہ زار کی بھی ہے سات نو سو پنتالیس چار زار دن تھوزن سکس تھوزن سکس ہند ٹونٹی نائن پلس اس ٹول کی مدد سے آپ یہ آئیڈیا ہمیں وہ شو کرے اور ہمیشہ کوشش کیا کریں کہ آگیا سکس منت کا ڈیٹا دیکھیں آپ ٹونٹی تھری پاس مائی چکہ جی اس کو اپلائی کیا آپ دیکھتے ہیں ہمارے پاس کچھن آئیٹم میں یہ پروڈکس سیل ہو رہی ہیں یہ پروڈک بھی سیل ہو رہی ہے یہ دیکھیں ہمیں ایڈیا ملتا ہے کون کون سی پروڈک سیل ہو رہی ہیں ہم یہاں پر فردر کر دیتے ہم اس طرح ہم ڈیفرنٹ آپ شن جس نیش کے اندر ہم کام کر رہے ہیں نیش کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں ہمارے پاس ہم ڈی آگے یہ دیکھیں ملٹی مجیز کروزل جو ہے اس کی آئیڈ س لئی ہے یہ ہم آئیڈیا لے سکتے ہیں انہوں نے کیا ٹائٹل دیا ہو ہے کیا ڈیسکرپشن دیوئی ہیں یہ تھا آج کا ٹاپک ہم اپنی پروڈک کی ریسرچ کیسے کر سکتے ہم اپنا ایک شیٹ بنائیں شیٹ کے کچھ لائیں اور اس کے کریٹی جو ہیں اپنی کمپیٹیٹر کے کریٹی کے ساتھ میس کریں اور اینڈ جو ہے پورا کریں میں امید کرتا ہوں کہ آج کل ایک سند آیا ہوگا اور آپ نے اس میں سے کچھ نہ کچھ ضرور سکھا ہوگا میشہ کی طرح آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور کمنٹس ضرور دیجئے گا میری حسلا فضائی کے لیے آپ سب بہت شکریہ اسلام علیکم